حالیلیہ سپر بھگے لوگو آپ سب کو جیم سیکھیں پر بیشم سی آپ کو آجز دیں آپ کو برکت دیں اگر آپ بیماری سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو اس وچن کو دھیان سے سنیے گا اور وشواش کرو گے پر بیشم سی آپ کو اس بیماری سے چھٹکارہ دیں گے چاہے وہ کتنی بھی پرانی کیوں نہ ہو چاہے وہ دس سال بارہ سال پندرہ سال بیس سال کتنی بھی پرانی کیوں نہ ہو اس وچن کے دوبارہ پر بیشم سی آپ کو چنگائی دیں گے جو وشواش گئے رہے گا وہ پرمیشر کے چمتکار کو دیکھے گا سو آئیے ایک وچن پڑھیں گے مرکس پانچ ادھیا ہے اور اس کا پچیس وچن حلیلویہ ایک استری تھی جس کو بارہ ورث سے لہو بہنے کا روگ تھا اس نے بہت ویدوں سے بڑا دکھ اٹھایا اور اپنا سب مال کھرچ کرنے پر بھی اسے کچھ لاو نہ ہوا تھا ایک عورت تھی جس کو بارہ ورث سے لہو بہنے کا روگ تھا اس نے بہت ویدوں سے بڑا دکھ اٹھایا اور اپنا سب مال کھرچ کرنے پر بھی اسے کچھ لاب نہ ہوا پرانتو اور بھی روگی ہوگی حلیلویہ کیا تھا بارہ سال سے بارہ سال سے یہ کیا تھی روگن تھی بیماری سے جھکڑی ہوئی تھی کون بہتا تھا لہو بہتا تھا آگے لکھا ہے اس نے بہت ویدوں سے بڑا دکھ اٹھایا اور اپنا سب مال کھرچ کرنے پر بھی اسے کچھ لاب نہ ہوا اس نے کیا کیا بہت سے ویدوں کو دکھایا آج کے ٹائم ڈکٹر ہیں اس ٹائم وید ہوتے تھے بہت سے ویدوں کو ہاں مطلب علاج کرانے کے لیے گئی بھی میرا علاج کرو میرا ٹریٹمنٹ کرو نا جیسے آپ آج کے ٹائم پر اپنے ڈکٹروں کے پاس جاتے ہیں اس کے پاس جتنے بھی دھن دولت تھی جتنا پیسہ تھا جتنا سونا تھا سب اپنی بیماری پر لگا دیا آگے لکھا ہے پرانتو اسے کچھ لاپ نہ ہوا اسے کچھ بھی لاپ نہیں ہوا اس کے پاس اتنے دھن دولت اتنے سمپتی تھی اس نے اپنے شریر پر لگا دیا اپنے اوپر لگا دیا تاکہ میں چنگی ہو جاؤں لیکن اسے کیا ہوا کچھ بھی لاپ نہیں ہوا آگے لکھا ہے پرانتو اور بھی جیدہ روگی ہوگی اور بھی جیدہ کیا ہوگی روگی ہوگی اور بھی جیدہ کیا ہوگی بیمار ہوگی وہ آلیلیہ سو پربو کے لوگوں اس کو کیا تھا بارہ سال سے لہو بیڑھنے کی کیا تھی بیماری تھی آلیلیہ آج پربیشم سی آپ کی بھی بیماری کو ختم کریں گے آلیلیہ اس وچن کو جو گرین کرے گا جو جو جھوکار کرے گا وشواشتر کے جو اسے ماننے گا اس کے لیے بیماری ختم ہو جائے گی آلیلیہ اگر آپ کی بیماری کتنی بھی پرانی کیوں نہ ہو پانچ سال دس سال بیس سال کتنی بھی پرانی کیوں نہ ہو پربیشم سی جرور چنگا کریں گے آپ کو آلیلیہ آگے پڑھیں گے ستائیس وچ وہیں پربیشم کی چرچہ سن کر حلیلیہ جب اسے پتا چلا کی پربیشم سی اس راستے سے جائیں گے اس نے کیا کیا مند میں وشواش کیا دوبارہ پڑھیں گے پربیشم سی اس راستے سے جائیں گے اس نے کیا کیا مند میں وشواش کیا اس نے یہ کہا میں پربیشمسی کے وستر کو چھو لوں گی تو میں کیا ہو جاؤں گی میں چنگی ہو جاؤں گی ہاں پڑھیں گے دوبارہ کیا لکھا ہے کیونکہ وہ کہتی تھی یدی میں اس کے وستر کو چھو لوں گی تو چنگی ہو جاؤں گی کیونکہ وہ کہتی تھی اس نے مند میں پورا وشواش کر لیا تھا آدھا وشواش نہیں کیا تھا اس نے کیا گیا مند میں پورا وشواش کیا اس نے کیا کیا مند میں پورا وشواش کیا کہ میں پرمیشن کے پڑبدیشنسی کے تو بطر کو کابھرت چول ہوں گی تو میں مازجلوں گے میں چңگی ہو جاؤ گی آلیلیا ایسا ہی آج آپ کو بھیشواس کرنا ہے comb sob old جیسے آپ وشبہ کریں آپ بھی چھل ہو جائیں گے پرمیشنt borrowing کو چاہتا ہماری کے لئے feeder چاہرے کتنی بھی پرانی کوئی نہ ہو for me shop کیلئے کzielئے کام کٹھی نہیں ہے بےبل میں لکھ رہایا کہ میکرام کٹھی نہیں ہمیں بنایا ہے اللہ لیا فرمیشر نے ہمیں بنایا ہے اللہ لیا تو فرمیشر کیلئے کوئی بھی کام کٹھی نہیں ہے اللہ لیا اٹھائی سے پچھن دوبارہ پڑھیں گے کیوں کہ وہ کہتی تھی یدی میں اس کے وستر کو شول ہوں گی تو چنگی ہو جاؤں گی اللہ لیا کیوں کہ اس نے کیا کیا مند میں وشواش کر لیا تھا دیکھو اس کو بہرہ سال ہو گئے تھے اپنی بیماری کو لے کر اس کے پاس جتنی دھن سپتی تھی جتنا پیسہ جتنا آسونا جاندی جیتنا بھی جتنا کچھ بھی تھا اس نے کیا کیا سب کچھ اپочки پر لگا دیا لیکن کیا ہوا بالکل بھی ارام لیا یا ایک پر سینٹ بھی کیا ہوا عام لیا ببل میلکہ پرنتو اور بھی جاتھ کےBooks روگی ہو گی تھی ہیں اور بھی ج Möglichkeit وی Group 2已 بی girl drQ بی ماری بیماری اور بھی جیز کے پروگی میری کسی خور بی ماری بی مرید Franc collapsing кожan ڈ breaks کی بیماری تھی حالیلیہ سو پربو کی لوگوں اگر آپ بھی بیماری سے جکڑے ہوئے ہیں تو چنتا مت کیجئے اس وچن کو گھرین کیجئے وشواش کیجئے پرمیشن پر بیشن سی آپ کے جیون میں چمتکار کریں گے اس وچن کو گھرین کیجئے پر بیشن سی آپ کی بیماری کو جڑ سے قتم کر دیں گے چاہے کتنی بھی پرانی کیوں نہ ہو کتنے ہی سالوں کی کیوں نہ ہو اپنے بہت ڈکٹروں کو دکھایا بڑے بڑے ڈکٹروں کو دکھایا آپ کو آرام نہیں آیا آپ کے پاس جتنا پیسہ تھا آپ نے بھی اپنی بیماری کے اوپر لگا دیا اپنا گھر گری بھی رکھے اپنی بیماری کے اوپر لگا دیا جتنا پیسہ آتا ہے سار اپنی بیماری پر لگا دیتے ہو بلکل بھی آرام نہیں آیا پربو کے لوگوں پربو کے لوگوں کیا ہوا جب اس کو پربو کے بارے میں پتہ چلا بھی پربیشمسی ادھر سے جائیں گے تو اس نے من میں وشواش کیا بھی ہاں میں پربو پرمیشر کے وستر کو بھی چھو لوں گی تو میں کیا ہو جاؤں گی چنگی ہو جاؤں گی آج کے ٹائم میں لوگ کیا کرتے ہیں وشواش نہیں کرتے ایک پرسنٹ بھی وشواش نہیں کرتے وہ کہتے ہیں پاسٹر جی ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تب ہی ہم چنگے ہوں گے ویسے ہم چنگیا ہی نہیں پاسکتے پر اس نے کیا کیا اس نے من میں وشواش کیا اگر میں پرمیشر کے وستر کو بھی چھو لوں گی تو میں کیا ہو جاؤں گی چنگی ہو جاؤں گی آلیلیا سو پربو کے لوگو آپ بھی من میں وشواش کرنا ہے کہ ہاں ہم اس وشن کو سنتے سنتے کیا ہو جائیں گے چنگے ہو جائیں گے چنگیا ہی کو پا جائیں گے تو پرمیشر کے لوگو آپ چنگیا ہی کو پا جائیں گے آلیلیا لکھا ہے اس کا لہو دوارہ پڑھیں گے اور ترنت اس کا لہو بہنا بند ہو گیا جب اس نے پرمیشر کے بستر کو چھو گا تو دو گھنٹے بعد چار گھنٹے بعد ایک دن بعد دو دن بعد دس دن بعد نہیں تورانت بیول میں لکھا ہے تورانت اور تورانت اس کا لہو بینا کیا ہو گیا بند ہو گیا اللہ لیا سو پربو کے لوگ وہ آپ کی بھی بیماری تورانت ختم ہو جائے گی اللہ لیا آپ کی بیماری تورانت ختم ہو جائے گی کوئی پانچ دن دس دن بیچ دن مہینہ نہیں لگے گا ڈوکٹر جو علاج کرتے ہیں تو پہلے آپ کو بتا دیں گے تین منٹ چلے گا چار ملے آپ کا علاج چلے گا پانچ منٹ علاج چلے گا لمبا علاج چلے گا لیکن پربو کے لوگوں جو پرمیشر جو آپ کا ڈوکٹر ہے وہ تورانت علاج کرنے والا ڈوکٹر ہے اللہ لیا پرمیشر آپ سے کوئی فیس نہیں لیتا ڈوکٹر ہزاروں لاکھ روپے فیس لے لیتے ہیں آپ پریشن کرنا ہے تو لاکھ روپے پہلے جمع کرو پربو کے لوگوں پربیشمسی آپ سے کوئی فیس نہیں لیتے پربیشمسی کہتے ہیں بس وشواش کرو آگے پڑھا آگے پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ لکھا ہے جا پتری تیرے وشواش نے تجھے کیا کیا چنگا کیا ہاں پڑھنا دوبارہ بچن وہ چونتیس وشن پڑھیں گے اس نے اس سے کہا پتری تیرے وشواش نے تجھے چنگا کیا اللہ لیا لیا تیرے وشواش نے تجھے چنگا کیا پربو کے لوگوں پربیشمسی جو ہے آپ کی بیماری کو ختم کر دیں گے جڑ سے آپ کو وشواش کرنا ہے اللہ لیا پرمیشر آپ سے کوئی فیس نہیں لے رہے اللہ لیا پرمیشر آپ سے کوئی فیس نہیں لے رہے پرمیشر ترانت علاج کریں گے آپ کا آپ کو کیا کرنا ہے وشواش کرنا ہے چونتیس وشن میں لکھایا دوبارہ پڑھیں گے اس نے اس سے کہا پتری تیرے وشواش نے تجھے چنگا کیا ہے کسل سے چلی جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہے اللہ لیا اس لکھا ہے اس نے اس سے کہا پربیشمسی نے اس عورت سے کہا پتری تیرے وشواش نے تجھے چنگا کیا ہے اللہ لیا دیکھو کیسے چنگیائی پائی اس نے وشواش کے دورہ کیسے چنگیائی پائی وشواش کے دورہ اس نے جب مند میں وشواش کیا کہ ہاں میں جب پرمیشر کے بستر کو ہی چھولوں گی تو میں کیا ہو جنگی چنگی ہو جنگی وہ بھیڑ میں کیا ہوا جب پرمیشمسی جا رہے تھے وہ بھیڑ میں سے گئی اسے بھیڑ میں سے نکلتے ہیں اس نے پرمیشر کے بستر کو جیسے ہی چھولا پربو کو پتا چل گا کی میرے میں سے کیا نکلیا ہے سامرتھ نکلیا ہے پربیشمسی پچھا مڑکے دیکھے پربیشمسی اپنے چلوں سے پوچھتے ہیں وہی مجھے کس نے چھولا پربو جی پربو جی کے جو چیلے ہوتے پربو کہتے ہیں پربو آپ کے اوپر بھیڑ گری جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کس نے چھولا پربو ایک بات کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں مجھے کس نے وشواش سے چھولا ہے وہ عورت بیچاری کیا ہوا ڈرتی ہوئی کامتی ہوئی پرمیشر کے پاس آئی اس نے کہا پربو میں نے پربیشمسی اسے کہتے ہیں پتری جا تیرے وشواش نے تجھے کیا کیا ہے چنگا کیا ہے کشل سے جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہا ہے حبلہ کیسے چنگیای پایا اس نے نئے وشواش کے دور بیول جو ہے پری وشواش سے بری ہوئی ہے جنھوں نے چنگائی پائی وشواش کے دور اجا XL اللے اللے اللہ اگر آپ پربوشمسی پر بیشواش کریں گے تو پربوشمسی آپ کو ہر پرکار کی بیماری سے بچ رہیں گے جاہے آپ کی کتنے بھی پرانی بیماری کیوں نہ ہو پر بیشمسی اس بیماری کو ختم کر دیں گے اس وچن کو سنیں اس وچن کو گھرین کیجئے ہاں وشواش کیجئے یہ سنتے سنتے آپ چنگے ہو جائیں گے میں کہتا ہوں آپ اس وچن کو سنتے سنتے چنگے ہو جائیں گے وشواش کیجئے پر بیشمسی آپ کے جیمن میں جرور چمتکار کریں گے حالیلیہ حالیلیہ سو ایک وچن اور پڑھیں گے مطی آٹھ دے اس کا تیرا وچن جا جیسا تیرا وشواش ہے ویسا ہی تیرے لیے ہو حالیلیہ لکھا جا جیسا تیرا وشواش ہے ویسا ہی تیرے لیے ہو آج پر بھی شمسی آپ کو کہتے ہیں جا جیسا تیرا وشواش ہے ویسا ہی تیرے لیے ہو اگر آپ وشواش کرتے ہیں کہ آپ چنگیائی پانا چکے ہیں اگر آپ وشواش کرتے ہیں کہ ہاں میں چنگیائی کو پا جوں گا تو آپ نشت سے چنگیائی کو پائیں گے حلیلیہ آپ اپنے شریر کو چیک کیجئے آپ اپنے شریر کو چیک جب کریں گے تو آپ جرور چنگیا ہی پا چکے ہوں گے ہلیلیہ اگر آپ وشواش کریں گے تو ہلیلیہ ایک بچن اور پڑھیں گے یاکوب ایک دہائے اس کا چھے بچن اگر آپ وشواش کریں گے تو پرمیشن کی مہمہ کو دیکھیں گے جو آپ کی بیماری ہے کتنے ہی سالوں کی کیونہ ڈکٹر نے جواب دیا ہے آپ کو پربیشم سے آپ کو چنگا کر کے دیکھیں گے ہلیلیہ بچن پڑھیں گے ہاں یاکوب ایک دہائے اس کا چھے بچن پر وشواش سے مانگیں پر وشواش سے مانگیں اور کچھ سندھی نہ کریں کوئی سندھی نہیں کرنا وشواش کے ساتھ مانگنا ہے پربیشم سے مجھے چنگا کر کیونکہ سندھی کرنے والا سمندر کی لہروں کے سمان ہے جو ہوا میں بہتی اور اچھلتی ہے ایسا نہ سمجھے ایسا نہ سمجھے ایسا مجھے پربو سے کچھ ملے گا ہلیلی ہوئے گا کی نہیں ہوگا اس وچن کو سنا ہے ہم نے ہم آشش پائیں گے نہیں پائیں گے ہم فون پر پراتھنا کرواتے ہیں اس سے چنگیں ہوں گے کی نہیں ہوں گے وشواش کر کے فون کیجئے وشواش کر جے اس وچن کو سنیے نشت سے آپ چنگائی کو پائیں گے ہلیلیا اس عورت نے بارہ سال سے بیماری بارہ سال کی بیماری سے کیسے چھٹکا رہا پایا بشواش کے دوبارہ اس نے اپنے اندر بشواش کیا ہاں کی میں چنگی ہو جاؤں گی پرمیشر کو بستر کو چھوا پرمیشر نے اس کو کیا کیا چنگا کیا ہالیلیا وہ چنگائی کو پا گی آج آپ بھی چنگائی کو پا جائیں گے اللہ لیا پربو کی لوگوں اگر آپ چنگائی کو پنا چاہتے ہیں تو وشواش کا جیے ہے جب آپ وشواش کریں گے پربیششمزی پر پربیششمزی آپ کی بیماری کو ختم کر دیں گے ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پربیششمزی آپ کو چنگا کریں گے اولیلیا سر میں آپ سبھی کے لئے پراتنا کرتا ہوں حلیلیا پربیشök ن一直فرمیشر پر بیششمزی جو بھی ان کی بیماری ہے آج پربیششمزی آپ کے سامنے رکھتے ہیں آج پاری بھیش میں سے انہوں نے اپنے اپنی بھیماریاں اپنی سمسے ہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں پر ایشت lip ersten آپ کے نام چنگی پہا جائے پڑھیں کتنے بھیی سالوں کی بیماری کیوں نہیں پر ایشتی آپ کے نام سے یہ چنگی ہے پڑھیں ایشتی آپ کے نام سے یہ بھیش میں سے آپ کے نام سے چھوڑ کر چلی جائیں ہر پراہ کی شیطان کی چینکے جو بھی کام کرتی ہیں ڈبیش آپ کے نام سے ختم ہو جائے اور پر بیشم سے انہیں چنگائی دیجئے تاکہ پر بیشم سے آپ کی مہمہ کر سکے آپ کی ارادنہ کر سکے آپ کو جان سکے آپ کو پہچان سکے پر بیشم سے آپ کے نام سے ہر پرکار کی بیماری ختم ہو جائے رب انہیں چھو اور انہیں بلس کرنے چنگائی دے آمین